برحبا روحیم اسلام علیکم کیریئر ٹی وی کے اپر خوش آمدید ناظرین ایمپورٹنٹ جوبز کی اپ ڈیٹ آپ تک لے کر آئے ہوں پاک فوج میں بحیثیہ جونئر کمیشنڈ افیسر اور نائب خطیب اور سپاہی کی بڑھتیوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس کا پروسس شروع ہو گیا ہے تو دوستو ویڈیو شروعوں سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹری اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں روز بروز نئی گورنمنٹ جوبز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچاتا ہوں اچھا تو اس کے اندر پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اور ازاد کشمیر سے گلگت بلتستان کے صرف مرد شہری اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر جو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جونئر کمیشنڈ افیسر نائب خطیب کی اس کے اندر یکم اپریل دوہزار اکیس کو مطلب اس میں ایج لیمٹ جو ہے بیس سال سے لے کے اٹھائیس سال تک ہونی چاہیے اور قد جو ہوگا پانچ فوٹ تین انچوں ٹھیک ہے وہ امیدوار جو پہلے سے فوج میں سرویس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کی حد بائیس سال سے پیدیس سالے سے یہ سرویس سے ایک سال سے کم اور سولہ سال سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سپاہی کے لیے سپاہی کے لیے جو انہوں نے ایج لیمٹ مانگی گئی ہے ساڑھے سترہ سال سے لے کے تئیس سال تک ہو ٹھیک ہے اس کے بعد گریجوئیٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدوار کے لیے عمر کی بالائی حد میں ایک سال شہدہ جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کی لہائیکین اور ڈرائیونگ لیسن رکھنے والوں افراد کے لیے بالائی حد میں دو سال کی ریایت دی جائے گی سہی ہے اس میں قد جو مانگا ہے پانچ فوٹ چھے انچ مانگا گیا ہے سپاہی کے لیے کلر کے لیے پانچ فوٹ تین انچ مانگا گیا ہے اس میں اپلائے کرنے کا بھی پروسس بتاؤں گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ملٹری پولیس کے اندر پانچ فوٹ آٹھ انچ مانگا گیا ہے سوپر سنیٹری ورکر کے لیے پانچ فوٹ تین انچ ٹھیک ہے اس کے بعد جونئر کمیشن آفیسر نائب خطیب دینی مدرسے درس نظامی جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہو اس کے بعد ہے پاکستان کے کسی تعلیمی بورٹ سے کم از کم ایف ایف ایسی کیا ہو ٹھیک ہے اس کے لیے نیچے جو بتایا ہے جونئر کمیشن آفیسر نائب خطیب کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے سپاہی کے لیے میٹرک یا اس سے زیادہ کلر کے لیے انٹرمیڈیٹ یا اس سے زیادہ کمپیوٹر میں ڈپلومہ رکھنے والوں کو درجی دی جائے گی کک کے لیے میڈل مانگا گیا ہے سوپر کے لیے سنیٹری ورکر زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائیمری ہو ٹھیک ہے ایک لیے مقصود کوٹہ رکھا گیا ہے اس کے اندر اچھا دوستو اس کے اندر ریجسٹریشن کا جو پروسس ہوتا ہے اصل اسنات بھیما دو عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں بھی آپ نے لے کے جانے ہوتے ہیں اور اپنے جو ہوتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس ریجسٹریشن کے لیے وہ آپ نے لے کے جانے ہوتے ہیں اس کی ریجسٹریشن جو ہے ایک اکتوبر سے تیس اکتوبر تک اپنی ریجسٹریشن انٹر نیٹ کے ذریعے www.joinparkarmy.gov.pk پہ بھی کرا سکتے ہیں اور تاہم سپاہی کے لیے انٹر نیٹ آن لائن ریجسٹریشن ضروری نہیں ہے امیدوار ایک اکتوبر سے تیس اکتوبر دو ہزار تک قریبی آرمی سیلیکشن اور ریکیومنٹ آفیس اور ریکیومنٹ سینٹر جا کر بھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو دوستو جو بھی آپ کا شہر ہے آپ وہاں کے قریبی ریجسٹریشن سینٹر جا کر بھی اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں دوستو یہی اس کا پروسس تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو